ہم میراج کیوں مناتے ہیں؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر پانچ میں حکم خداوندی ہے اور لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ اس آیت میں اللہ تعالی نے خاص دنوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالی کے خاص دن وہ ہیں جن میں خدا کا کوئی خاص انعام ہوا ہو اب غور کریں کہ شبہ میراج اللہ تعالی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت پر خاص انعامات ہوئے یا نہیں یقیناً ہوئے تو اب حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے ان دنوں کو یاد کرنا چاہیے یا نہیں جواب واضح ہے کہ یقیناً ان خاص دنوں کو یاد کرنا چاہیے تو سننی اسی حکموں پر عمل کرتے ہیں سورہ و الدہا آیت نمبر گیارہ میں ارشاد ہوتا ہے اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی کی نعمت اور احسان کا خوب چرچہ کرو اب خود غور کریں کہ میراج شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لیے اللہ تعالی کی نعمت اور احسان ہے یا نہیں یقیناً ہے تو اسی حکموں پر عمل کرتے ہوئے ردب شریف کی ستیسویں رات اس نعمت کو یاد کیا جاتا ہے پھر یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ صحابہ اکرام اور ان کے بعد تابعین و محدثین علیہم الردوان نے میراج کے واقعات بیان کیے تب ہی تو ہم تک پہنچے لہٰذا ان واقعات کا بیان کرنا سنت صحابہ بھی ہوا سوال تو ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو میراج شریف کے بیان کرنے کے منکر ہیں اور یہ شبہ بیان کرنا کہ مخصوص راتوں میں کیوں بیان کیا جاتا ہے تو جواب یہ ہے کہ اول تو سنی مسلمان صرف اسی رات نہیں بلکہ دیگر بھی بہت سی راتوں میں میراج کے جلسے کرتے اور یاد مناتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی تو اس رات کو میراج سے خاص نسبت ہے اس لیے اس رات میں بطور خاص میراج شریف کا بیان کیا جاتا ہے نیز یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ شبہ میراج منانے کے منکرین جو اپنے علماء کی سالانہ برسی سیمینار کونفرنس اور اپنے مدرسوں کے سالانہ بلکہ سو سالہ جشن مناتے ہیں وہ کون سی آئے تو حدیث سے ثابت ہیں